تو بھائی ہیلو گائیس کیسے آپ جیسا کہ آج کسی ویڈیو ہم جانے والے ہیں کہ ہمیں جو اپنے ڈاکس کو یہ سنتھیٹک ڈاک بانڈ جاتی ہے مارکٹ میں تو یہ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے تو سب سے بہل تو بتا دوں کی بھائی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ کو اپنے ڈاکس کو جرور دینی دینی چاہیے ٹھیک ہے نا کیوں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے تیت بھی جو انا صاف ہو جاتے ہیں اور ان کے تیت کے بیچ میں جو کھانا پچ جاتا ہے تو وہ ب مطلب یہ کافی ٹائم تک جانے چل جاتی ہے مان کے چلو یار دو تین گھنٹے روز دے دی جائے آپ کے تو جانا یہ کافی ہکتے دو ہکتے مہینے بھر تک چل سکتی ہے ٹھیک ہے کھانا کھا چکے ہو بھائی آپ کے ڈاکس تو تب جانا ان کو یہ بانڈ دے دیجئے ٹھیک ہے اور آدھا ایک گھنٹہ چھوانے دیجئے پھر سائیڈ میں کر لی جائے نہیں تو بھائی یہ کھا لیتے ہیں رات بھر کے اندر پوری بانڈ جانا ساپ کر دے گئی ہے ٹ بھائی اس میں جو لکھا ہے مجھے نہیں آرہا سمجھ میں یہ کتنا تو عجیب سائنوں نے چھاپ کر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور بھائی پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے ڈینٹل کلیننگ ٹپ 20 سے 30 نٹ جانا یہ بانڈ چوانے کو دیجئے ٹھیک ہے تو اس سے جانا removing the stuck food particles بھائی بات لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور بھائی ایک بات اور میں نے پڑھی تھی تو بھائی تاتا ہوں unclean teeth can lead to heart liver kidney and lung disease and premature death مطلب کی بھائی ادکتر جو ہے آپ کی ڈاک کے ڈیتھ مطلب کی جلدی ڈیتھ ہو جانے کا کارن یہ ہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے teeth ان کے ساب نہیں ہے کیونکہ بھائی ڈاک برس تو کرتے نہیں ہیں ان کے بیکٹیریا بائیرس جو ہے نا وہیں پناپتے رہتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں تو اسی ایک ساتھ جو ہے نا اندر چلے آتے ہیں ٹھیک ہے تو heart kidney liver ان سب میں جو ہے نا خرابی آ جاتی ہے جلدی سے اور جو ہے نا ڈیتھ ہو سکتی ہے ان کی جلدی تو مان کے چلو بھائی مہینے میں ایک دو بون تو جو ہے نا دینی چاہیے ہیں میری مانو تو ہر اپتے جو ہے نا ایک بون خرید کے لاؤ بیسے بھی کتنی مہنگی پڑے گی بھائی تیس روپے کی بون بھی تھی ہو دار پہ ٹھیک ہے اور بیٹھو بلے گی بیٹھو باگی بھائی یہ جو ہے نا بون آپ کا فنیچر بھی کٹنے سے بچا لے گی آپ کی ڈاک کو بھی جی بھی رکھے گی ٹھیک ہے اور باگی جو ہے نا آپ اپنے جو فوڈ دیتے ہیں تو اسے جو ہے نا یہ ان کی من ڈینٹل ایک سائز نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ یہ جو ہے نیچر میں ماس پھالتے رہتے ہیں چیرتے رہتے ہیں ہڈیاں چواتے رہتے ہیں تو ان کی ڈینٹل ایک سائز جو ہے نا نہیں ہو پاتی آپ گھر کا کھانا دیتے ہیں یا پر جو ہے نا جو بھی دیتے ہیں بھائی پی ڈیگری سی ڈیگری ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے نا ان کی ڈینٹل ایک سائز نہیں ہو پاتی اس لیے جو ہے نا یہ بہن جرور دینی چاہیے اس سے دانت بھی ساپ ہو جاتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اوکی ایلسی ہم کچھ ایمانٹ رہتا ہے جو کہ ان کی گروت میں بھی کافی مدد کرتا ہے اور جو ہے نا ان کی بہنڈ ڈینسٹی بھی جو ہے نا برقرار رکھتا ہے بھائی نون بیچ کی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں زیادہ نون بیچ کچھ ہوگا ٹھیک ہے زیادہ سیادہ کیا پی سی دی ہوں گی ان لوگوں نے اور کیا کیا ہوگا تو آپ لوگ ہاتھ نہیں لگا نا یار دو لینا کیا ہے بھائی اور جو ہے نا آپ لوگ جو سوچ کے رکھتے ہیں کہ اپنے ڈاک کو جو ہے نا کچھ بھی ایسی چیز دینی نہیں ہے تو بھائی یہ تو غلط بات ہے یار جو ہے نا مارکٹ میں ملنا خرید لاؤ بھائی یہ کھول کے ڈال دو ٹھیک ہے اور کیا کرنا آپ کو مجھے نہیں لگتا گی کیونکہ بھائی صحیح بتاؤں تو میں نے یہ بہنڈ بھائی گائے کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے نہیں لگتا گی اس میں کوئی نون بیچ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہرن تو ایک مان کے چلو کی کھا سکتا ہے بھڑ سے لیکن گائے نہیں کھا سکتی ٹھیک ہے بھائی میری بھائن کے چلو تو ہر اپنے ڈاک کو یہ چیز دلو پکڑو بھائی میں تو جانا دیکھتر دیتا تھا جب یہ چھوٹا تھا پر جانا ابھی کم کر دی اب جانا یہ کھا جائے گا مجھے پتا ہے یہ اس نے بہت کھائی ہو یہ ڈیک ہے کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو تو بھائی اب تو یہ نہیں چھوڑنے والا گوگی جانا بتا دوں آپ کو ڈاکس بانس کو پسند کیوں کرتے ہیں نیچرل میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی ب langsam میں بھیج میںкус ہے بھا رہتا ہے اور یہ ب melan ہوتی ہے تو جب جانا ہوتا ہے کہ بلد کیلے لگتا ہے تو یہ سوتھتی ہے کہ بعض شيئے سے کہوٹا رہتے لگا تھا اور اسے چھوڑتے نہیں ہیں تو یہی کارانے والا ہے بھائی کی بلد کیلے شوڑا 살짝 باگر باگر کو چھواتے رہتے ہیں اور ان کے خود کے تیس سے بلڈ نکلتا ہے بلڈ نکلتا ہے تو یہ جو نا لگاتا ہے پھر جو نا چھوڑتے نہیں ہے بہت مشکل ہوتا ہے بھائی چھوڑا نا ٹھیک ہے مالے کی چھوڑا لے بھائی تو چھوڑا لے باگر یہ دیکھ لو کتنے مجھے میں کھا رہا ہے خود کا بلڈ کھا کے بھائی کو سے رہتے ہیں باقی جو بیچ میں سیرم رہتا ہے تو وہ پہلے تو چاٹ جاتے ہیں سب ہی باقی بون سے کیلسیم فوس فورس ان کی جو نہ کمی پوری ہو جاتی ہے تو باقی کچھی بون نہیں دینی چاہیے ڈاکٹرز تو یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے بوائلڈ کر کے جو نہ دینے چاہیے پر میں تو نہیں کہتا بھائی نون بیچ تو میں تو یہی بون دے دیتا ہوں یہ دیکھو تو اب یہ بھائی کھا جائے گا مجھے پتا ہے اس کی تو عادت ہے ایک دو گھنٹے گندر یہ ساپ کر دے گا پوری دیان دینا بھائی کھانا جب کھا چکے ہو آپ کے ڈاکٹرز تو آپ کو یہ دینی اپنے ڈاکٹرز کو باقی اپنے ہاتھا دو کے لگنا ہے مجھے نہیں پتا کیا ملا کیا نہیں ملا میں نے ہر سوپ کیپر سے کہا کہ بھائی سبھی ریٹ کی بون دکھا دیں بیڈیو بنا لیں دیں تو وہ پتا نہیں ہے ایک دم سے اسے لگا کہ بھائی ان لیگل کام کرتا ہوگا کوئی مجھے تو ایسے لگتا کہنے لگا بھائی کری دے لو میں نے کری دے چھوڑو یار کیا کرنا بھال میں جائے وہ سب ان لیگل کام کرتے ہیں یہ لوگ بھی کیا کرا سکتا ہے اس کی قیمت بھائی پچاس روپے تھی میں نے بڑی بون دے اس سے چھوٹی تھی بھو تیس یا بیس روپے کی تھی ایک اس سے بڑی بھی تھی ہے ٹھیک ہے کرمی لگ رہی ہے تب بھی چھوڑا ہے اب جانا کیا ہوگا اسی کہ خود کے تیس سے جانا بلیڈ نکلنے لگے گا تو اب پھر جانا بھائی جانا اس کے موں میں جائے گا تو یہ سوچے گا اسی سے بلیڈ نکلنا ہے تو بھائی یہ کھائے گا بھائی جانا کچھ بون کا پاؤڈر آوڈر جانا اس میں ہوگا جرور مجھے پتا ہے ٹھیک ہے چلو کھانے دو بھائی اس کا پٹا ہوتاننا ہے مجھے اس ٹائم پر بھائی دور رہنا اپنے ڈاگ سے نہیں اگر ایسے بوجھاتے ہیں ڈاگ ٹھیک ہے کٹ لے بھائی مجھ سے پھر کہو بون دینے کے لیے کہتا دیا بھائی لگے کٹ لیا ڈاگی نے یہ کیا ہو گیا دینا چاہیے بھائی خوش رہے گا آپ کے ڈاگی تو بہت زیادہ صحیح رہے گا اب آپ بیج نون بیج دیکھے رہو بھائی تو صحیح ہے پھر ڈاگ آپ کا دکھی رہے گا پرمانے ڈاگ تھوڑا بہت تو سوچا کرو یار آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ سپاپ کے لیے بنایا ہے ڈاگ کے لیے لگ چیز بنی ہوئی ہے اب یہی مان کے چلو بھائی گد جو انہ سڑا گلا ماس پچا جاتے ہیں اب آپ لوگ تو نہیں پچا سکتے صحیح ہے یا پھر گائے کو جو انا کھلا تو سڑا گلا ماس تو وہ نہیں کھا سکتے اب جس کے لیے جو بنا ہے بھائی تو وہ بھائی کھائے گا اور آپ لوگوں نے بھائی پال تو لیے لیکن اب گھر کا کھانا کھلا رہے ہیں تو اس کی ہیلتے بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اب یہی مان کے چلو بھائی کی نیچرل انباریمنٹ میں یہ بیس سے پچیس سال تک جو انا ان کی لائف سپین ہوتی ہے اب پال لیتے ہیں اور پھر کیپٹیوٹی میں ان کی کمی لائف سپین رہتی ہے دس سے پندرہ سال جو انا زیادہ سیادہ جی جائیں بیس سال سے زیادہ نہیں جیتے بھائی دیسی کتوں کی بات کر رہا ہوں میں بیدیسی تو بھائی مان کے چلو بارہ دس پندرہ سیادہ تک جو انا لائف سپین ہوتی نہیں ہے کیپٹیوٹی میں کیوں کہ یار پھر ان کی تیس کا بھی مسئلہ آجاتا ہے ان کے کان سے جو انا فانی بینیاکتا ہے کان بھی کراب ہو جاتے ہیں اور ملنیو ٹیسن کی بجے سے انہیں دکھنا بھی کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے چل پھر نہیں باتتے ہیں سب کچھ کھلا کے رکھو بھائی اگر رکھا ہے اپنا ہے تو پھر اس کو جو اس کی نیچرل ڈائٹ ہے وہ کھلا ہو ٹھیک ہے میٹیٹ نہ دو بھائی وہ تم مانتا ہوں لیکن اب ہے کہ کھلا ہو یار کیا کڑا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ڈاک کو خوش رکھنا جاتا ضروری ہے اب آگے آپ سوچ کر رکھو بھائی اس سے بلکل ساکار یہ بنا دو تو یہ نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے پھر ڈاک کی ہیلتھ کر لے گے بھائی اس کی زندگی کراب ہو جائے گی اور پھر ہی میچور ڈائٹھ ٹھیک ہے تو بان تو دو بھائی یہ ضرور دینی چاہیے آپ کو ہر اپتے دو تو بھائی ڈاک بہت کو سہت ہے یہ دیکھ لو میں نے کہا بھائی دکھا دیا جائے بکابی سارے ٹوپک ہیں آپ سب بھی بیڈیو بناوں گا چندہ نہیں کرو اجا رکھ رکھو اب جو نا مشکل تو ہو جاتا ہے لیکن یہ دے دے گا یہ دیکھو یہ کچی ہوئی اسی ہو جاتی ہے مطلب کی کابی ساپٹ ساپٹ سی تو اسی سے جو نا ساپ ہو جاتے ہیں دا دن کے چلو بھائی چھوڑو کھانے دے اس کو اب چلو چلو بھائی ملتے ہیں نیش ویڈیو میں ٹھیک ہے بیل آئیکن دبا دینا ٹھیک ہے کمینٹ کر کے بتاؤ یار آپ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں پھر جو نا بھائی ملتے ہیں نیش ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی بھائی ٹھیک ہے